بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سرسوں کا تیر نکلوانا تھا میں پچھلے کافی دنوں سے سپیلر والے بھائی کا انتظار کر رہا تھا جو ہماری گلی میں آتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ تقریبا آج سے پانچ دات سال پہلے جو سرسوں ہیں اس کا تیر نکلوانے کے لیے دوسرے گاؤں جہاں مشین ہوتی تھی جا پھر شہر بغیرہ میں سرسوں لے کر جاتے تھے جہاں وہ مشین ہوتی تھی جہاں سپیلر بھولتے ہیں لیکن اب زمانہ چینج ہو گیا ہے اب سپیلر والے جو ہیں سرسوں کا تیر نکلوانے والے وہ تقریبا ہر ہفتے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں اور گاؤں کی سبھی گلیوں میں گھومتے ہیں تو میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا تو آج وہ آگے ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ سرسوں کا تیر کس طرح نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کس مشین کے ساتھ نکالا جاتا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں میں نے اندازے کے ساتھ تقریباً دو کانیاں جسے کہا جاتا ہے تقریباً چوبیس کلو سرسوں جو ہے وہ میں نے بورے میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو ویسے کنڈا لگا کے چیک کر لیتے ہیں بارہ کلو کو ایکہ نہیں بولتے ہیں اور چوبیس کلو کو دو کانیاں بولتے ہیں پنجابی میں عام طور پر تو چلیے ہندہ دکھا کے چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پچی کلو سرسوں ہے اور میرا اندازہ جو تھا وہ چوبیس کلو کرتا ہے عام طور پر تقریباً ایک کانی اسے تقریباً بارہ کلو سرسوں میں سے چار کلو تیر نکلتا ہے تو جو سرسوں ماشیل اچھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا تقریباً کتنا نکلتا ہے بارہ کلو میں سے جو ٹوٹلی تقریباً پچی کلو سروں ہیں تو حمید ہے کہ نوہ سے دس کلو کے قریب ہوگا اور جو کان ہے اس میں ہم ڈالیں گے تیل تقریباً جو داس لیٹر کا ہے میرے خیال سے شاید کام ہی ہو مجھے پکا جان نہیں جھوٹ نہیں بلوں گا تو آپ کو دکھائیں کہ تقریباً کتنا دیل نکلتا ہے کی نگ رو ہوں لے ڈالیں گیے کری کلی کلی کلا جو سرسوں کی کھال ہے جو اوپر سے سرسوں ڈالی سی ہم نے وہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں کھال بند کر نکل رہی ہے ابھی اس میں تیل اور باقی ہے اس سے دوبارہ دو سے تین بار مشین میں سے گذاریں گے تاکہ اس میں جو بھی یہ سرسوں کالے رنگ کی ہے اور ایک سرسوں جو ہوتی ہے جسے کنولا بولا جاتا ہے وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے ویسے تو یہ تیل بھی ہم لوگ کھال دیتے ہیں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن جو پیلی سروں کا تیل ہوتا ہے وہ زیادہ تر کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موسیقی سرسوں جو پیلی بھی موسیقی گرمی بہت زیادہ ہے دوپہر کا وقت ہے اور ہم نے اسی لیے لسی کھنڈی کر کے راچو جان دپلائی ہے موسیقی 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 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائی ضرور کیجئے گا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرسوں کا تیل نکل رہا ہے یہ پائپ دکھا ہے چھوٹا سا اوپر سے سرسوں جائے چھوٹا ساکتے ہیں ساکتے ہیں یہ کھال جو اب باقی بچی ہے بھائی اس کو توڑے میں ڈال رہے ہیں اگر ہم لوگ انہیں کھال دے دیں تو یہ پیسے نہیں لیتے تیر نکالنے کے اور اگر ہم لوگ کھال بھی لے دیں اور تیر بھی واپس لے دیں تو پھر یہ بارہ کلو یعنی ایک کانی کے ڈیڑھ سور پہ لیتے ہیں ملک پہ لیتے ہیں ہاں جی تیل ہاں نے نکلوا لیا ہے یہ ہے کھل جو سرسوں جب تیل نکال نہیں جاتا ہے تو بعد میں جیسے گندم سے بہت ساب آجتا ہے جسے توڑی بولتے ہیں اسی طرح اٹھینڈر کدی شہر کدی پینڈر یہ ہمارے میمان آئے بھی ہیں دیکھیں کیسے سر پہ سیائی لکھائی ہوئی ہے داؤ آٹھ لٹر کا جے گلن ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پھول ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید دس کلو کا ہے لیکن آج کلو کا ہے اور یہ ہے خالب بچی اسے کڑوی خالب بولتے ہیں ویسے پہلے تو ہم خالب اغیرہ ان کو دیتے دیتے سپیلر والوں کو جب اغیرہ ہم ان کو دیتے تو پھر وہ شارجز نہیں دیتے فیس نہیں دیتے تیر نکالنے کی تو آج یہ اغیرہ ہم نے گھدرا کر دی ہے اور انہوں نے تقریباً تین سو روپیاں لیا ہے ایک کہانی کا تقریباً تین سو روپیاں ہے کیسا لگا آپ کو ہمارا ہے بلاغ آج کا بلاغ جہاں پر ختم کرتے ہیں گرمی بہت زیادہ تھی اس لئے دیکھ سکتے ہیں آپ سینہ آگئے ہیں بہت سارا پیار اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ